اسلام علیکم جی ہم آپ کے ساتھ کوفتوں کی زبردہ سی ریسیپی شیئر کریں گے ایک عدد پیاز دو ہری مرچیں اور ایک چمچ لسنردہ کا پیسٹ میں نے اس میں ایڈ کیا ہے اور اب ہم اس کو اچھی طرح سے چوپر کی مدد سے بلینڈ کر لیں گے چوپر کی مدد سے اچھی طرح سے بلینڈ کرنے کے بعد ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے چکن چکن میرے پاس ٹو بریسٹ کے پیسز تھے وہ میں نے اس میں ایڈ کر دیئے اس کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی ٹو ٹیبل سپون جوگرٹ جوگرٹ جو ہے وہ ان کو بائنڈ کرنے میں اور سوفٹ کرنے میں مدد کرے گا ساتھ ہی ٹو ٹیبل سپون میں نے اس میں بیسن ایڈ کر دیئے بیسن بھی اس کی بائنڈنگ کا کام کرے گا اس کے علاوہ میں اس میں دوسرے مسالے ایڈ کروں گی جن میں سب سے پہلے سکہ دھنیا اور سفید زیدے کا پاورڈر ہے ون ٹیبل سپون سالٹ ہے ہاف ٹیبل سپون آپ اس کو اس میں بھی بنا سکتے ہیں میٹ میں بھی اور بیف کے قیمے میں بھی جس میں آپ کا دل کرے آپ اس کو بنا سکتے ہیں ریسپی یہی فالو کیجئے گا بہت اچھی ریسپی بنیں گے اس کے بعد میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے ہاف ٹی سپون ریڈ چیلی کا اور ہاف ہی ٹی سپون گرم مسالہ کا تمام سپائسز ہمارے ڈن ہو چکے ہیں اب ہم اس کو اچھی طرح سے دوبارہ چوپر کی مدد سے بلینڈ کر لیں گے یہاں پر آپ چکن کا کیمہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور بیف کا کیمہ بھی اور مٹن کا کیمہ بھی یوز کر سکتے ہیں ہرہ دنیا مجھے بہت پسند ہے اس لیے میں تھوڑا سا ہرہ دنیا بھی ایڈ کر دی ہے تو اب ہم جی چوپر کو بند کرتے ہیں اور اس کو ہم اچھی طرح سے بلینڈ کر لیں گے یہاں پر ہمارا جو مکسچر ہے وہ اچھی طرح سے بلینڈ ہو چکا ہے ہاتھوں کو میں نے آئل لگایا ہے اور تھوڑا سا اس میں سے مکسچر لیں گے اور اس کو ہاتھوں کی مدد سے گول گول بال بنا لیں گے بول بنا لیں گے سارے اسی طرح آئل لگا کے اس کے بعد ہم لیں گے جی ایک کپ کے قریب آئل آئل لینے کے بعد ہم اس میں اپنے تمام میٹ بول کو ایڈ کر دیں گے میٹ بول ایڈ کرنے کے لیے آپ نے آئل کے گرم ہونے کا بلکل بھی انتظار نہیں کرنا آپ نے اس میں سارے میٹ بول ڈال دیں گے کیسے ہی ایک طرف سے پکچیں تو ہم ان کی سائٹ چینج کر دیں گے اس سے پہلے ہم نے ان کو بلکل بھی نہیں ہلانا دیکھیں جو میٹ بول اب دونوں سائٹوں سے ایک طرح کا اچھا سا کلر آ گیا ہے اب ہم اس کو نکال لیں گے سارے میٹ بول جو ہیں باری باری ہم نکال کے پلیٹ میں ڈال دیں گے اب ہم اس کی گریوی بنا لیں گے دو عدد میں نے پیاز نہیں ہے جن کو میں نے اچھی طرح سے چوب کر لیے چوب کر کے جیسے ہی پیاز کا پانی ڈرائے ہوگا ہم اس میں لسندر کا پیسٹ ایک کر دیں گے ون ٹیبل سکون لسندر کا پیسٹ ایک کرنے کے بعد ہم اس کی اچھی طرح سے بنائی کریں گے اور اپنا دوسرا سٹیپ ڈن کر لیتے ہیں تو جی یہاں پر میرے پاس ہاف پیالی دہی ہیں جس میں میں نے ہاف ٹی سپون ریڈ چلی کا ایک کی ہے ون ٹیبل سپون سوکا دھنیا اور سفید زیرہ ایٹ کر دیئے ہیں تھوڑی سی حلدی اور تھوڑی سی کشمیری لال میچرے ایٹ کریں گے تھوڑا سا اس میں نمک ایٹ کریں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے دہی میں ہم جو مسالے ڈالیں گے وہ مسالوں کا ٹیسٹ بلکل ڈیفرینٹ ہوگا مسالے بلکل جلیں گے نہیں اور ان کا ٹیکسٹر بہت اچھا آئے گا جی اب ہماری یہاں پر یہ مسالے اچھی طرح سے بھون گئے ہیں اب ہم اس میں ٹیمیٹو پیوری ایٹ کر دیں گے دو عدد میرے پاس ٹیمیٹر تھے جن کی میں نے پیوری بنا لی اچھی طرح سے اب اس کو ہم تب تک بھونیں گے جب تک کہ اس کا پانی ہشک نہ ہو جائے تو جی یہاں پر میں نے اپنا مسالہ اچھی طرح سے بھون لی ہے اب میں اس میں دہی ایٹ کر دوں گی دہی کو ایٹ کرنے کے بعد ہم اس اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے آپ نے اس کی جتنی بھی گریوی اپنے حساب سے رکھنی ہے آپ رکھ سکتے ہیں مجھے اس میں تھوڑا زیادہ شربہ پسند ہے اس لیے میں اس کا شربہ بناوں گی اچھا سا تو جی یہاں پر میں نے پانی ایٹ کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے مکس کیا اور ساتھ ہی میں اس میں میٹ بال ایٹ کر دوں گی میٹ بال ایٹ کرنے کے بعد ہم اس کو دس سے پندہ منٹ کے لیے پکائیں گے اچھی طرح سے تاکہ شربہ اور جو ہے میٹ بال اچھی طرح سے ایک دوسرے کا ٹیسٹ لے لیں جی یہاں پر میں ایک چمچ گرم مسالہ اور تھوڑا سا ہرادنی ایٹ کروں گی اور یہ ہماری جھٹ پٹ سی مزیدار سی میٹ بال کی ریسپی ریڈی ہے آپ میری ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر میری ریسپی آپ کو بساند آئے تو لائک کیجئے گا کمنٹ میں بتائیے گا یہ دیکھیں کتے سوفٹ سے بنے میٹ وال اور جی مجھے دعاوں میں یاد رکھی گا اللہ حافظ